سلام علیکم بچوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھر میں سیف اینڈ ساؤنڈ ٹائم گزار رہے ہوں گے اور اپنا یہ جو ٹائم ہے کارنٹائن کا اس کو زیادہ مفید بنا رہے ہوں گے مختلف لیکچرز جو ہی ہیں تمام سبجیکس کے ہمارے کالج کی ویب سائٹ پہ دستیاب ہیں آپ لوگ خود بھی ان سے مستفید ہوں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ آپ کی دیگر کلاس فیلوز بھی ان سے استفادہ کر سکیں آج جو ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے فورتھی ہے کہ اس کا نام ہے نفسیات کے مقاتب فکر بک یقیناً آپ لوگوں کے پاس ہوگی اگر نہیں ہے تو یہاں پہ اس کے جو فوٹوز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ شامل ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو سکے جو نفسیات کے مقاتب فکر یہ اہم ٹاپک ہے تھوڑا سا ٹاف ہے لیکن اگر آپ لوگ ان افے میں سائیکولوجی پڑھی ہوئی ہے تو اتنا مشکل نہیں ہوگا یا ابھی بھی دھیان سے اگر اس کو ایک دو بار اچھے سے سمجھ لیں تو آپ کو اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی مقاتب فکر سے مراد ہوتا ہے کسی علم سے متعلق ایک جیسے نظریات اور اندازیں فکر کے حامل گروہ کے ماہرین ہوتے ان کو ایک گروپ میں شامل کر دیا جاتا ہے اور اس سے پھر ایک مخصوص نام دے دیا جاتا ہے تاکہ مطالع میں آسانی رہے جسہ کلاس میں ہوتا ہے نا مختلف سٹوڈنٹس نے اپنے گروپ میں آئے ہوتے ہیں کوئی بہت پڑھاکو بچوں کا گروپ ہوتا ہے کوئی بہت شرارتی بچوں کا گروپ ہوتا ہے کوئی بچوں کا گروپ ایسا ہوتا ہے جو ہر جگہ پہ بہت زیادہ پارٹی سپیٹ کرتے ہیں اس سے گیمز ہیں سپورٹس ہیں مختلف ایونٹس ان میں پارٹی سپیٹ کرتے ہیں تو وہ اپنی ان ایک جیسی آدات کی وجہ سے ٹیچرز کی نظروں میں رہتے ہیں اسی طرح ماہرین نفسیات نے اپنی نفسیاتی تحقیقات کی روشنی میں جو نئے نئے نظریات پیش کی ہیں ان نظریات کو جو ایک جیسے نظریات اور اندازے فکر ہیں ان کو ایک نام دے دیا گیا جاتا ہے تاکہ دیگر لوگوں کو مطالع میں آسانی رہے اس میں مختلف نفسیات کے جو مکاتب فکر ہیں ان میں جدید ماہرین نے ان مکاتب فکر کو مارڈلز کا نام دیا ہے جن میں ورڈ ورٹ نے اپنی کتاب کونٹیمپری سکولز آف سائیکولوجی اور مارڈلز نے اپنی کتاب ایریاز آف سائیکولوجی میں ان مکاتب فکر کا بڑی تفصیل سے تذکرہ کی ہے تو ان میں جو پہلا مکتبہ فکر ہے وہ ساختیت ترکیبیت یا سٹرکچرلزم ہے اردو میں اس کو ساختیت یا ترکیبیت کہتے ہیں انگلیش میں سٹرکچرلزم کہتے ہیں سٹرکچر سے ہے ٹھیک ہے سٹرکچر ساخت اگر ساختیت ہے تو سٹرکچرلزم ہو گئے یہ جو اس مکتبہ فکر کے نزدیک جو ذہنی آمال و شہوری ساخت ہوتی ہے یہ ترکیب پسندی کے متعلقہ نام ہے اس میں جو نفسیات کا یہ پہلا مکتبہ فکر ہے اور اس کی بنیاد ویلیم وونٹ نے رکھی تھی جرمنی کے شہر لیپزنگ میں رکھی تھی یہ آگے نیکس پیج پہ ہے تو اس میں جو بنیادی اناثر کی تلاش کی کوشش جو ہے اس کو نام دیا گیا ہے ڈیفینیشن دی ہوئی ہے جو ماہرین تھے اس مکتبہ فکر کے ماہرین نے ذہن کی ساخت اور اس کے عمال کے مطالعے میں بڑی گہری دلچسپی جو ہے لیتے تھے اور اس مقصد کے لیے انٹروسپیکشن مشاہدہ ہے باطن کا طریقہ اختیار کیا جاتا تھا کیونکہ ان ماہرین کے خیال میں انسانی ذہن جو ہے ابتدائی ذہنی کیفیات مثلا جو تخیل ہوتا ہے انسان کا آپ جو کچھ سوچتے ہیں آپ کا ذہن جن چیزوں کو جس طرح سے سوچتا ہے حص ہے احساس ہے یہ سارا کچھ مل کے انسان کی ابتدائی ذہنی کیفیات کو بناتا ہے تو فرد اپنے اوپر گزرنے والی کیفیات کا مطالعہ خود ہی بہتر انداز میں کر سکتے ہیں کوئی اور جس کیفیت سے آپ گزریں کوئی دوسرا بندہ اس کیفیت کے حوالے سے اس طرح سے اس کو بیان نہیں کر سکتا جس طرح سے آپ اس کیفیت سے گزریں ہیں آپ بیان کر سکتے ہیں پنجابی کی کہاوت ہے نا را پہ جانے یا وہاں پہ جانے تو سمجھ لیں یہ وہی بات کی گئی ہے کہ جو ہے جو بندہ جس کیفیت سے گزر رہا ہے جس طرح سے وہ اس کیفیت کو بیان کر سکتا ہے کوئی اور اس کیفیت کو اس طریقے سے بیان نہیں کر سکتا تو اس کے جو پیروکار تھے اس کے جو حامی تو ان کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ ہماری جو شعوری ساخت ہے حصت ہے تخیلہ حساس بغیرے یہ مارز وجود میں کس طرح آتی کس طرح ایک انسان جو ہیں مختلف چیزوں کو اپنے دماغ میں تخلیق کرتا ہے ان کے بارے میں سوچتا ہے تو اس لیے اس پوائنٹ آف یو سے اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ فرد کی آلہ شعوری ترکیب اور ساخت کے متعلق معلومات فرام کی جا سکے وونڈ کے شاگید ایڈورٹ ٹچنز نے نفسیات کا شعور اور تجربے کی سائنس قرار دیا تھا اس نے مزید کہا تھا کہ نفسیات وہ علم ہے جو شعوری تجربے کی اکائیوں کا تجزیہ کرتا ہے اور وونڈ کے مطابق ذہن کوئی مادش یہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک شعوری عمل ہوتا ہے اور ہم اس سے آگاہ ہوتے ہیں جو کچھ آپ کے دماغ میں جو آپ کے خیالات چل رہے ہوتے ہیں آپ جن چیزوں کو جس طرح سے سوچتے ہیں پرسیف کرتے ہیں جس چیز کو آپ جس طرح سلتے ہیں کوئی ایک ہی جیسے حالات میں کوئی فرد کس کیفیت سے گزرتا ہے کسی کے تاثرات کس طرح کے ہوتے ہیں کوئی حجان کا شکار ہو جاتا ہے کوئی پرسکان رہتا ہے تو یہ جو چیزیں یہ کوئی مادی چیز نہیں ہے بلکہ ایک شعوری عمل ہے اور اس شعوری عمل کے بہت سارے اہم ناصر ہوتے ہیں جن میں تاخیالات تاثرات احساسات اور حجانات وغیرہ شامل ہیں نیکس جو ہے آگے جو اگلا مکتبہ فکر ہے وہ کرداریت بہیورزم کا ہے کردار بہیورزم جس طرح کا آپ روئیے شو کرتے ہیں وہ آپ کا کردار کہلاتا ہے اس نفسیات کی اس مکتبہ فکر میں جو ذہنی عمال ہیں ان کی بجائے قابل مشاہدہ اور قابل پہمائش کردار کے مطالعے پر توجہ دی جاتی ہے اس کے جو ماہرین ہیں ان کی ایک بڑی کثیر تعداد جو ہے امریکی امریکہ کے جو ماہر نفسیاتیں ان پر مشتمل ہیں اور جے بی واتسن جو ہے اس کو کرداریت کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے جے بی واتسن نے کہا تھا کہ کرداریت افراد کے کردار کے مطالعے کا نام ہے بہیوری سٹیڈی آف وٹ پیپل دو لوگ جس طرح کے رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کا غیر جانب ساری سے مطالعہ کیا جائے اس کے ذہن اور شعور جیسے تصورات غیر سائنسی ہیں نہ تو ان کا آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں نہ ہی آپ پہمائش کر سکتے ہیں ایک فرد کے دماغ میں جو کچھ چل رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے رویے سے ان چیزوں کو ظاہر کرے جس طرح آپ اگر اپنے ذہن میں کوئی بات سوچ رہے ہیں آپ بہت زیادہ پریشان ہیں لیکن آپ دوسروں پر ظاہر نہیں ہونے دیتے تو دوسرے کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے دماغ میں کیا مسئلہ ہے آپ کیا کسی پریشانی کا شکار ہے جبکہ آپ جو رویہ شو کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ لائیولی ہے بہت خوش آپ تاثرات دے رہے ہیں تو جو ہے اس وجہ سے جے بی واتسن نے کہا کہ یہ جو ذہن اور شعور جیسی چیزیں یہ غیر سائنسی کیونکہ ان کا تو ہم مشاہدہ ہی نہیں کر سکتے واتسن نے جبلت وراست اور شعور کے مطالعے کی مخالفت کی ہے کیونکہ ان کا معروضی اور سائنسی مطالعہ ممکن نہیں ہوتا جو کچھ آپ کے دماغ میں چل رہا ہے وراستی چیزیں آدھتیں ہیں جب ہم ان کو سٹڈی نہیں کر سکتے جس چیز کو آپ سٹڈی نہیں کر سکتے جس چیز کو آپ معروضی اور ابجیکٹف طریقے سے مطالعہ نہیں کر سکتے تو وہ چیزیں غیر سائنسی ہوتی ہیں اس نے محول اور احموزش پر زور دیا ہے کہ محول فرد کو سکھاتا ہے لرننگ کے ذریعے ہم فرد کو سکھاتے ہیں آپ کا محول فرد کو اس قابل بناتا ہے کسی بھی قابل بناتا ہے لرننگ جو ہے وہ اس کو کسی قابل بناتی ہے تو اگر یہ چیزیں اچھی ہیں یہاں پہ پوزیٹیوٹی موجود ہے تو فرد ایک اچھا انسان بنے گا اگر نہیں ہے تو وہ ایک برا انسان بنے گا اسی لئے اس نے محول کی اہمیت کو واضح کرنے کے لئے کہا تھا اگر کسی نے ایڈوکیشن پڑھی ہے تو یاد ہوگا کہ مجھے بچہ دے دیں آپ جیسا کہیں گے میں اس کو ویسا بنا دوں گا تو آگے یہاں پہ تفصیل سے اس کی وہی بات کوٹ کی ہوئی ہے واتسن کہتے کہ مجھے ایک درجن صحت مند بچے دیں میں انہیں ایسی تربیت دوں گا کہ ان میں سے کوئی بھی ڈاکٹر انجینئر پروفیسر وکیل کاروباری چیف کاروباری چیف یا آرٹسٹ بنا دوں گا جیسا چاہیں گے آپ کو بنا دوں گا بچہ جو ہے اس کے نزدیک ایک پروڈکٹ ہے اس پہ جس طرح کی محنت کی جائے گی جس طرح اس کو بنایا جاہ سے بنانا چاہیں گے بنا سکتے ہیں بس وہ ذہینوں سے اتمند ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کی بیماری یا اس کی جو کند ذہنی ہے وہ کسی کام مسئلے کام کو سیکھنے میں آڑے نہ آئے تو جو کہیں گے بچے کو وہ بنا دیں گے ٹھیک ہے آگے جو ہے اس کا نیکس پیچ پہ جو کرداریت پسندوں کی نفسیات کا مقصد کا مقصد کردار کو کنٹرول کرنا اور اس کے متعلق پیش کوئی کرنا ہوتا ہے کرداریت میں مطالعہ باطن کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ آپ جو ہیں اپنی طرف سے کریں کیونکہ جو کچھ انسان کے ذہن میں چل رہا ضروری نہیں وہ بات اس کو بتائے بھی اب آپ نے دیکھا ہوگا اگر بہت سارے لوگ جو کوئی غلط بات سوچتے سپوز آپ کی کلاس آپ کا پیٹیسٹ ہونے والا ہے بہت سارے لوگ چیٹنگ کرتے ہیں آپ نے اپنے ارد گئے دیکھا ہوگا یہ ایک نیگٹیف مثال ہے لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ لوگوں نے چیٹنگ نہیں کرنی یہ بہت بری بات ہوتی جو انہوں نے ایسا کرنے کے لیے سوچا ہوتا ہے لیکن مثال کے طور پر وہ کبھی بھی کسی کو بتاتے نہیں ہیں چپ کر کے انہوں نے اپنے لیے کچھ نہ کچھ کیا پرپریشن کی ہوتی ہے ساری اپنی چیٹنگ کر کے شو یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ خود سے سارا پیپر گئے رہے ہیں اور بعد میں آکے بتاتے ہیں یا کلاس میں آپ دیکھتے ہیں کسی ٹیسٹ کے دوران کئی بچے ایسے پیپر پر جھوکے دھڑا دھڑ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے بس ٹاپ اسی بچے نہیں کرنا ہے لیکن جب پیپر آتا ہے تو ان کا جو ہے مارکس بہت برے ہوتے ہیں یا فیل ہو گئے ہوتے ہیں تو اب دیکھیں ذہن میں ان کے کچھ چل رہا ہے اور وہ شو کیا کر رہے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں کرداریت یہ کہتی کہ جو کچھ انسان شو کر رہا ہے جس رویے کا مظاہرہ کر رہا ہے وہی اس کا جو ہے نفسیات تو کرداریت پسند مکتبہ فکر کے دوسرے ماہرین میں تھانڈ ڈائک پیولوف ہیل گارڈ سکنر اور میک ڈوگل شامل ہیں اگلا جو مکتبہ فکر ہے یہ تحلیل نفسی کا مکتبہ فکر ہے سائیکو انیلیسس اس کی بنیاد سگمنٹ فرائیڈ نے رکھی تھی 1856 سے 1949 تک یہ سگمنٹ فرائیڈ کا دور ہے اس کی پیدائش سے لے کے اس کی وفات تک اس کے مطابق اس مکتبہ فکر کے نزدیک لا شعوری خواہشات ذہنی امراض کا اصل سبب ہوا کرتی ہے اگر شعور کی سطح پر لاکر ان کی تحلیل کیجئے تو ذہنی ال جاؤ دور ہو سکتا ہے یہ جو ہے سگمنٹ فرائیڈیس کا بانی تھا اس فریہ سے اس کا تعلق تھا فیلم میں نے تحلیل نفسی کے اندر تحلیل نفسی اندر کے شخص انر پرسن کے مطالعے کا نام جو ہے وہ دیا تحلیل نفسی کے مکتبہ فکر میں جو ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے یہ جو مکتبہ فکر ہے انسانی کردار کے نفسیاتی پہلوں پر زور دیتا ہے اور فرد کی شخصیت کی تعمیر میں بچپن کے واقعات اور جنس کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اس کے نزدیک اس مکتبہ فکر کے جو حامی ہیں ان کے نزدیک بیشتر کرداروں کو نامعلوم محرکات اور لا شعوری خواہشات کنٹرول کرتی ہیں اگر وہ خواہشات ناسودہ رہ جاتی ہیں تو فرد ان کو خواہشات کو پورا کرنے کے لئے بعض مرتبہ منفی رویہ جو ہے منفی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی خواہشات کسی طرح پوری ہو جائیں اگر آپ کا کچھ کھانے کو دل کر رہا ہے مگر آپ پیس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو فرد کا دل کر رہے کہ کہیں سے پیسے آجائے کہیں سے گرے میں مل جائیں یا میں چوری کروں یا چیز اٹھا کے بھاگ جاؤ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی جو ناسودہ خواہشات ہوتی ہیں وہ انسان کے اندر ایک تصادم پیدا کرتی ہیں اس میں جو ہے تشویش خوف اور تناؤ جیسے نفسیاتی مسائل پیدا کرتی ہیں شخصیت میں بگاڑ کا باعث بنتی ہیں اور یہ جو غیر آسودہ لا شعوری خواہشات ہوتی ہیں بعض مرتبہ ان کو پورا کرنے کے لئے انسان منفی طریقے بھی استعمال کرتا ہے جیسے میں نے ابھی اگزامپل دیئے کہ کوئی چیز اگر نہیں ہے آپ کے پاس دل کر رہا ہے تو اس کو چوری کرنے کے تک بھی انسان پہن جاتا ہے یا بچے جس طرح کرتے ہیں اگر ان کو خوف ہوتا ہے کہ ٹیسٹ میں اگر ہمارے مارکس اچھے نہ آئے تو ٹیچر سے مار پڑے گی تو وہ چٹنگ کا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں مار سے بچنے کے لئے تو جو بہت ساری ہماری نامعلوم اور خواہشات ہوتے جن کو پورا کرنے کے لئے انسان منفی رویہ استعمال کرتا ہے کہ اگر ان کو زبدستی طور پر دمانے کی کوشش کی جائے تو شخصیت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے فرائٹ کے نزدیک جو خواب ہیں ان کی تہلی جو ہے ان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کہتا ہے کہ خوابوں کی تحلیل کی جائیں چاہیے انسان جو کچھ سوچتا ہے وہ چیزیں اس کے خوابوں میں آتی ہیں جن چیزوں کے بارے میں انسان سوچتا ہے تو اس کے نزدیک خواب لا شعور میں کھلنے والے روشندان ہیں اور یہ وہ شہرائے ہیں جو لا شعور تک پہنچاتی ہیں انسان نے جو چیزیں اپنے اندر دبا کے خواہشات رکھی ہوتی ہیں وہ خوابوں کے ذریعے اس کے سامنے بار بار آتی ہیں اس میں تحریک پیدا کرتی ہیں فرائٹ کے نزدیک انسان جبلی محرکات کے تابع ہوتا ہے اس کے خیال میں جنسی خواہشات کی تسکین اور ادن تسکین انسانی شخصیت کی تعمیر اور تخریب کی ذمہ دار ہے اگر ہم انسان کی خواہشات پوری ہوتی ہیں تو اس کی شخصیت میں تعمیر پیدا ہوتی ہے اور اگر وہ پوری نہیں ہوتی تو وہ تخریب کے ذریعے ان خواہشات کو پورا کرنی کوشش کرتا ہے منفی طریقوں سے ان خواہشات کو پورا کرنی کوشش کرتا ہے ماہرین کے خیال میں تحلیل نفسی ایک کرنوتیت پسند مکتبہ اور معاشی تجربات و اثرات کو غیر اہم قرار دی ہے ان کے نزدیک جنسی محرکات کو شخصیت کا محور قرار دیا جاتا ہے اور باقی دیگر چیزوں کو باقی انسان کی زندگی کے تمام پہلوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے بچپن کے واقعات اور لا شعوری جنسی خواہشات کو کردار کی بنیاد تسلیم کرنے سے نفسیات کا دارہ کار محدود ہو کر رہ جاتا ہے کیونکہ انسان کی شخصیت کے اوپر اس کی معاشی تجربات جو اس کا محول ہے جس اس طرح سے اس کو سکھایا جاتا ہے ہر چیز اثر انداز ہوتی ہے صرف اس کے بچپن کے واقعات کیا لا شعوری جنسی خواہشات کو اگر کردار تسلیم کیا جائے تو اس سے نفسیات کا دائرہ کار بہت زیادہ محدود ہو کے رہ جاتا ہے اس مکتبہ فکر کے باقی جو دیگر حامی تھے ان میں ہارٹ مین ریپٹ کیرن ہانی الفرڈ ایڈلر اور کال یونگ شامل ہیں